وصیم اکرم کی پہلی گیند اور بہت ہی قرارہ شاٹ لا جواب شاٹ باہری کنارہ اور پہلی سفلتا پاکستان کے نام زبردست آگھات بھارت کی امیدوں پر بڑیہ فارم میں ہے سور افگان گولی انہیں وہاں پر ٹک کر کھلنا ضروری تھا پر کچھ زیادہ فٹ ورک نہیں یہاں پر اندر آتی ہوئی گیند کھڑے کھڑے کھلنے کی کوشش تھوڑا زیادہ انسائیڈ آؤٹ کھیل بیٹے باہری کنارہ اور مہین کھان نے کوئی گلتی نہیں کی بہترین شاٹ کتنا وشواس جھلکتا ہوا ان کے بلے بازی میں سچن تینڈول کر دوارا یہ دوسرا چوکہ تھوڑی سی آگے کی ہوئی گیند کتنا بڑیہ سٹریٹ ڈرائیو کھلے یہ یہاں پر بھی فیلڈ بھیدنے میں سفل ثابت ہوتے ہوئے سچن تینڈول کا چارنہ اور ملنے چاہیے بہت تیز آؤٹ فیلڈ ہے ایسا لگا ہی نہیں کہ وہ شاٹ تیز کھیلا ہو صحیح ٹائمنگ بھی نہیں تھا وہاں پر اور دیکھئے کتنے لا جواب فالو تھو ہے بلے کا اور یہ تو بہت ہی بہترین کور ڈرائیو ایک بار پھر ڈائیو لگا کر ناکامیاب کھلاری چارہ نوار سچن تینڈول کر تو بہت ہی زبردارس زبردارس شروعارت تینے میں کامیاب ہوتے ہوئے لا جواب بیٹنگ کا پردرشن بڑیاں فوٹ ورک سامنے کی طرف جھکاؤ اور کتنا شاندار فالو تھو بہت ہی خوبصورت کور ڈرائیو سندر شاٹ تکنیکی روک میں بھی بلکل سکشم اندر آئی گیند ایک اپیل اور امپائر کی انگلی اور سہمتی ملی ہے اس اپیل کو سچن تینڈول کر بہت ہی ناخش کافی چوک گئے اس فیصلے کو دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ پیٹ پر ٹکرا کر گیند نکلی تھی حالانکہ گیند اچھی تھی بیٹ کرانے میں سفل ہوئے پر بہت ہی ناخش لوٹتے ہوئے اور نراج لوٹتے ہوئے سچن تینڈول کر ایک بار قریب سے دیکھنا ہوگا گیند اندر آئی جہاں پیٹ پر لگ کے گیند بلہ ان کے ہاتھ سے چھٹک گیا اور امپائر ٹو فیل کی سہمتی تو کافی بدکسمت سمجھنا ہوگا سچن تینڈول کر کو اور بھارت کو سچن تینڈول کر نے سترہ رن کیے دیس پر دو اب بھارت بھاری کنارہ اور راول ڈرافیڈ بھی آؤٹ بہت ہی بڑیہ پردرشن پہترین گیند بازی بہت ہی اچھ تریا گیند بازی کتنا صحیح لمبائی دشا اور نیانترن سے گیند بازی کر رہے ہیں وسیم اکرم بیٹ کرانے میں سفل ہوئے تھے اس بار سیدھی باہر کی طرف نکالنے میں سفل کنارہ لگا اور ایک کامیابی ان کے نا بہت زیادہ سوئنگ گتی اور اچھال پرابت کر رہے ہیں اسیم اکرم 23 پر تین بھارت روبین سنگھ بہت جلد آگئے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی پہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی پہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپائر ہیر کے مند میں کوئی سندے نہیں بی بی ایس لکشمن بلکل ہی تیار نہیں تھے پہلے سے ہی فرنٹ فوٹ نکال بیٹھے تھے فل ٹاوس تھی اتنی زیادہ اچھی ان سوئنگنگ یورکر جس کے لیے پرسید ہیں وسیم اکرم سیدھا پیڈ پر لگی آف اور میڈل کیس سامنے اور کوئی سندے نہیں امپائر ڈیاریل ہیر کے مند میں تو وکار یونیس اچھے گید اور یہاں پہ رن آٹ دو موٹا اوور تھوہ مل جائے گا کافی ناکھوش ہے وکار یونیس چار رن اوور تھوکے تو پانچ رن مل گئے جہاں پر آؤٹ ہونا چاہیے تھا روبین سنگھ نے پش کر کے دوڑا ضرور چار بارہ کے بعد باہری کنارہ اور ایک اور کامیابی وسیم اکرم کے نام تب ہی انہیں چیمپئن مانا جاتا ہے چار سو ایسے ادھیک بکتے ہیں ایک دوڑسیہ کرکٹ میں اور لا جواب پردرشن کوئی بھی بھارتی بلے بازم کے سامنے ٹک نہیں پا رہا گیند کھلنے پر مجبور گتی اور اچھال کو سنبھال نہیں پائے دیگھے اور ایک سرالف سر مہین خان کے لیے پانچمہ کھلاڑی کھو دیا بھارت نے کیبل 33 کے سکور پہ پوری طرح سے بکھر گئی ہے بھارتی پاری کیبل دوران کر پائے سمیر دیگے وسیم اکرم کو تین سفلتا ہے